حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالہ سے یہ اجتماع ہے امت مسلمہ کچھ آزمائشوں کا شکار ہے کچھ ہمارے ذہن اس طرح کے ہو گئے ہیں عام آدمی سے لے کر بڑے آدمی تک کہ کوئی بات بڑی جلدی ہمارا ذہن قبول ہی نہیں کرتا کسی دوسرے کی طرف جانا یا کوئی اور بات کرنا یہ تو بڑی لمبی بات ہے عام جو سادی باتیں ہیں وہ بھی ہمارے ذہن مشکل سے قبول کرتے ہیں چونکہ شکوک اتنے ڈال دیئے گئے ہیں شک اتنا پیدا کر دیا گیا ہے تفریق اتنی ہے بد گمانی اتنی ہے بری سوچ اتنی زیادہ ہے بڑی مشکل ہے لوگوں کا کچھ چیزوں کو قبول کرنا ہم لوگ جو ڈیوٹی کرتے رہتے ہیں تھوڑی تھوڑی تو ہم اصل میں ازان دیتے ہیں صرف ازان دیتے ہیں کہ چلو بتا دے لوگوں کو کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے باقی اس سے زیادہ ہم اپنی حیثیت نہیں سمجھتے ازان دینا ذمہ داری ہے تو اللہ تعالی جب تک موقع دے گا ازان ہوتی رہے گی کچھ لوگ صحابہ کے بارے میں کمزور جملے بولتے ہیں غلط باتیں کرتے ہیں کچھ اہلِ بیعتِ نبوت کے بارے میں غلط باتیں کرتے ہیں یہ صرف سنی ہے جو حق چار یار کا نعرہ بھی کھل کے لگاتا ہے اور یہ نعرہ حیدری یعالی بھی کھل کے لگاتا ہے یہ اللہ نے صرف ہمیں مقام وہ الگ بات ہے کہ ہم لوگ سننے کو تیار نہیں سمجھنے کو تیار نہیں کہ اللہ نے ہمیں مرتبہ کتنا عطا فرمایا ہے یہ صرف ہماری امام حسین کی شہادت کا کچھ تھوڑا سا پس منظر شہادت ہمارے ہاں بیان ہوتی ہے اس انداز میں کہ لگتا ہے کہ کسی مظلوم بندے کو کسی نے پکڑا ہوا تھا تو وہ سارے اسے مار رہے تھے اور وہ منتیں کر رہا تھا کہ مجھے نہ مارو اتنی ہائے ہائے کی جاتی ہے کہ محسوس ہوتا ہے کہ امام علی مقام بڑے پریشان تھے کہ کسی طریقے سے اور ان کا خاندان بڑا تکلیف میں تھا کہ جلدی کہیں کربلا سے نکل جائیں حالانکہ اس دھرتی پہ اس کائنات پہ سبر شجاعت استقامت اور حوصلہ جس سے کائنات سکھے گی وہ صرف امام حسین ہی ہیں اتنے بڑے صابر آدمی کے بارے میں اس طرح کیا رویہ اختیار کرنا کہ وہ تو گویا اس طرح کر رہے تھے کہ بس کسی طریقے سے میری ماظر تو یہ امام حسین کی مظلومیت سنا کے لوگوں کو اس طرح کا کر دیا جاتا ہے یہ انداز بتایا جاتا ہے کہ شاید واقع کربلا روند ہونے کا نام ہے حالانکہ بات یہ نہیں ہے یزید کی لشکر جو امام حسین کے مقابلے میں آیا امام حسین کے لشکر کی تعداد بہتر تھی تو یزید نے بائیس ہزار بائیس ہزار آدمی مجھے بتا یہ بہتر کا بائیس ہزار سے ایک مقابلہ ہوتا ہے بولیے عمر بن سعج نے پھر عبیداللہ ابن زیاد کو لکھا بڑا عجیب اس کا مزاج تھا یہ چلاک لوگ زندگی میں میشہ دھوکہ کھاتے ہیں چلاکیاں انسان کو گراتی ہیں اور اتنا مو چھیل جاتا ہے کہ مو پہچانا ہی نہیں جاتا بندہ اپنے آپ کو رب رسول کے حوالے کر دے تو اللہ بڑی بہترین جزائے عطا کرتا ہے یہ لوگ تیزی دکھاتے ہیں بعض تو یزید بھی تیزی دکھانے والا تھا اللہ خیر کرے جیڑا نماز پڑھائے ہو مولوی جیڑا ٹالپ آئے ہو پیر جیڑا نینہ نانائے چھوٹا پیر جیڑا چھے مینہ نانائے ہو بڑا پیر کہتے ہیں بابا پہنچے ہیں کڑے سڑے جو پہن لیے بھئی ماں محسین تو نمازیں پڑھاتے تھے مولا علی تو نمازیں پڑھاتے تھے مسجد کے خطیب تھے اب اس کو تو مولوی کہہ دیا جاتا ہے بیچارے کو تو ملانگ کون ہوتا ہے جی کہ اندر یہ کپڑے کاٹ پائے کیا تماشا ہے قوم جدر دل کرتا ہے نکل جاتی یاد رکھیں ووٹ برادری کا نہیں ہوتا ووٹ برادری کا نہیں ووٹ دین کا ہوتا ہے جو بندہ دین کے ملت کے مذہب کے میار پہ پورا نہ ہوتے اسے حکمت کے تحت بھی ووٹ دینا جائز ہے ہاں ہاں یہ بات سچی ہے تو بہرحال سچی ہے یہ یاد رکھ لیں ہمارے ووٹ سے کوئی ایم این ایم پی یہ جتنے ظلم کرے گا ووٹ دینے والا اس کے ظلم میں شریک ہوگا بلکل سو فیز ہے یہ لکھ لیں بعد ہم بڑی اس وقت بڑی جلدی پتہ نہیں ہمیں کیا مسئلہ ہو جاتا ہے اتنا جدو اتنی مصیبت انہیں نہیں بنی ہوتی یہاں بنی ہوتی ہے خدا کا خوف کریں امامِ علی مقام ووٹ ہی مانگ رہا تھا نا یزید اور پھر اس نے بڑے بڑے لالچ دیئے اس نے کہا کہ آپ پانچ چار صوبے ہیں جس کی گورنری مرضی رکھ لیں دولت آپ کی مرضی کی تو پھر آج ہمیں بھی لوگ مشورہ دیتے ہیں کہتے ہیں مسجد میں سیاست نہیں ہونے چاہیے میں نے کہا کیا کریں یہ امامِ حسین ہمیں مجبور کر گئے کوئی نہ کوئی بات کرنی پڑھی جاتی ہے امامِ علی مقام نے فرمایا چھپ کے ووٹ کی بات بیعت کی بات نہیں ہو سکتی آپ نے جا کے لوگوں سے مشورہ کیا بڑے کم لوگ ہوتے ہیں بڑے کم لوگ جسے زندگی ہو پیاری وہ یہی سے لوٹ جائے میرے کافلے میں شامل کوئی کم ظرف نہیں ہے بڑے کم لوگ ہوتے ہیں جو ارادوں کے وعدوں کے ہمیشہ ساتھ چلنے کے پکے ہوتے ہیں ورنہ بڑے لوگوں کو گرنی ہر بندہ نہیں کہتا اسی ویسے ہمید فرادیاں دی کرنڈے ہیں تو پھر چھڑ دے کیوں نہیں ہنو جے توکھے پا دی اے نہ کرائیا ہنو جے کھاکھ نہیں تو پھر چھوڑ دو جان تم ہی چھوڑ دو یہ بندہ بات صحیح کر رہا ہے بندہ ویسے یہ بات صحیح کر رہا ہے پر اجی علاد نہیں ٹھیکے دے آلے بندے ٹھیک نے پر کیا تماشا ہے کب تک ایسا رہے گا کی کب تک یہ بات بچے ساتھ ہو سہرا کا علاقہ ہو تبتی ہوئی رہے تو اتنے کٹھن اور سخت حلات چاروں جانب موت ہی موت دور دور تک اپنوں کا نام و نشان کوئی نہیں اور اکیلے فیصلہ کرنے والے امام حسین باقی سارے بچے ہیں یا عورتیں سارے بڑے اکیلے انیس لوگوں کو ایک بار میں ایسے ہی تماشا بنا دیئے مظلوم تھے وہ تو رو رہے تھے ار مقرر یہ کہہ رہا ہے کہ وہ تو بار بار کہا اب پانی مل جائے پانی آ جائے ترس گئے خدا کا خوف کرو یہ دلیر لوگ تھے ان کی باتیں آج بھی پڑھ کے دلیری پیدا ہوتی ہے دلیری پیدا ہوتی ہے دوسرے پہ مشکیزہ وہ بھی کٹا دیکھ لو میں پس منظر پہ ہوں ابھی تک میں بتا رہا ہوں کہ جہاد کس کے خلاف تھا ظالمہ حکمران کے خلاف ظالمہ کافر کے خلاف نہیں مشرق کے خلاف نہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے ہر جگہ ایک ہی بات کی کہ یزید شرابی ہے تو بچے کٹوا دوں گا شرابی کو ووٹ یہ ایک نہیں ہر کتاب میں یہ لکھا ہر کتاب میں اور ہر مشلق کی کتاب یزید چونکہ مجھ رہ دیکھتا ہے رنڈیوں کا ناچ دیکھتا ہے بچے کٹوا دوں گا اس کے ہاتھ میں ہاتھ امام حسین نے فرمایا چونکہ اللہ کی حدوں کو توڑتا ہے حقوق اللہ پامال کرتا ہے حدود اللہ بچے کٹوا دوں گا لیکن اس کے ہاتھ میں ہاتھ ہے سارا دل خود مجھ رہ دیکھنا اور دس محرم کو دو دے گئے بکا کے حسینی بن جانا سارا سال خود گند مند کرنا شرابیوں کے ساتھ رہنا اور دس محرم کو دو آنسو بھا کے یاد رکھنا میں ہمیشہ کہتا ہوں پھر کہہ رہا ہوں اس کے موبائل میں گندے گانے ہیں گند دیکھتا ہے شرابی کبابی کا سپورٹر ہے ووٹر ہے یا مجرے دیکھتا ہے آتا جاتا ہے وہ یاد رکھے قیامت میں امام حسین کا ہاتھ ہوگا اس کا گریبان ہوگا ہم سے نہ رکم ہوں گے قصید یزید کے ہم لوگ تو حسین کے صیرت نگار حضرت عباس کرٹا نہیں ہم تو چاہتے ہیں امد کٹھی ہو جائے لیکن جو بندہ نبی پاک کی ماں کو دوزگی کہے حضور کے باپ کو جہنمی کہے یزید کو امیر المومنین کہے اس کے ساتھ اتفاقے رائے کر لیا جائے یہ مذہب ہماری سمجھ میں نہیں آتا بلکل نہیں آتا قطن نہیں ہماری سمجھ میں آتا کیسے اتحاد کر لیا جائے یہاں تو میرے بھائی جو ہمارے اببا کا مخالف اس سے اتحاد نہیں ہوتا اور جو نبی پاک کے والد کو دوزگی کہے اس سے اتحاد ہو جائے کہتے ہیں جی وہ جی اتنی فرقہ واریت ہو گئی ہم کس مسجد میں جاؤں ساٹھ پارٹیاں پاکستان میں ریجسٹر ہیں جو الیکشن لڑتی ہیں کبھی کسی بندے کو ٹینشن نہیں ہوئی کہ کس کے پاس جائیں کس کے پاس نہ آ جائیں کبھی نہیں کوئی بولا کہ اب وہ بھی کھڑا ہو گیا وہ بھی کوئی ٹینشن نہیں مذہب کی باری ٹینشن ہو جاتی ہے اتنا بڑا مذہب ہوتا ہے بھائی غلط بندے بھی آئی جاتے ہیں بیچ میں تھوڑا پہچاند کے چلنا پڑتا ہے صحیح کون ہے اور غلط اور یہی تو ہمیں امام حسین نے بتا ہے کہ مذہب کے اندر ہی تم نے شناخت کرنی ہے کہ بندہ ٹھیک کون ہے اور بندہ غلط یہی تو کربلا ہے یہی تو امام حسین نے بتا ہے کفر اسلام نہیں درس یہ ہے پیغام یہ ہے پیغام یہ ہے یاد رکھو موت تیزی سے آ رہی ہے ہمارے ساتھ والے دائیں بائیں والے سب چلے گئے اسی طرح نمبر لگے گا ایک دن اعلان ہوگا ضمیر کے قیدی بن کے زندگی نہ گزارو بلکل نہ گزارو یہ تھوڑی سی زندگی ہے دنیا سیجند المومن حق بات کرو حق پہ ڈٹنا سیکھو دین سمجھو خبردار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں ظالم جابر فاسق فاجر کی کوئی گنجائش ہے قطر نہیں ہے اپنے آپ کو سمیٹو اپنے آپ کو سنبھالو دین میں اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کرو دین طلب کرتا ہے ہم سے کہ ہم نے دین کو کیا دیا ہے امام حسین نے سارا گھرانہ دین کے لیے دے دیا ہمارا جو بچہ کسی کام کا نہیں رہتا اسے مدرس سے داخل کراتے ہم نے دین اتنا کمزور کر دیا ہے کہ عالم اگر شور نہ کریں عالم اگر شور نہ کریں زور نہ کریں گھٹن والا محول ہو گیا مذہب کی پوزیشن کمزور کر دی اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے جی فرقے ہو گئے تو میرے بھائی یہ کوئی اتنی خطرناک بات ہے یہ کوئی اتنا مشکل معاملہ نہیں ہے یہ تو امام حسین نے بتا دیا تھا کہ یزید کے طور پر غلط فرقہ کھڑا ہو گیا ہے لہذا اس کا مقابلہ کرنا ہے اس میں کوئی بری بات ہے لیکن ایک سبق ہے بزرگوں کا کہ اگر سچی بات بھی نہیں کرنی تو پھر اس ممبر کا حق ادا نہیں ہوتا جو سچ بولے وہ حسینی ہے جو ظالم کے سامنے کھڑا ہو جائے وہ حسینی ہے جو مسلحت کوش ہو جو کہے ٹائم نہیں گراؤنڈ ریالٹی نہیں حالات نہیں طبیعت نہیں موقع نہیں تو ابھی امام حسین کے پیغام کو نہیں سمجھا میں بہت سارے بزرگوں کا نام اس لیے نہیں لیتا کہ لوگ ایسے نہ کہیں کہ کسی کا نام کیش کرایا جا رہا ہے لیکن میں نے سارے مناقب پڑے ہیں میں میری لائبریری میں کتابیں ہیں میں پڑھتا رہتا ہوں میں سفر میں بھی ساتھ رکھتا ہوں لیکن حضرت شیخ عبدالصبور بیگ منشور ہزاروی کا شیر امام علی مقام کے مقاملے میں اس طرح کا ہے کہ مجھے سارے شائروں سے زیادہ وزنی محسوس ہوتا ہے انہوں نے کہا تھا اس شاہ مشرقین کی اس نور این کی مطلوب ہے جہاں کو قیادت حسین کی دیکھئے ذرا حسن اور ہر سو یزیدیوں کا زمانے میں زور ہے ایک دو جگہ پہ نہیں ہر سو یزیدیوں کا زمانے میں زور ہے منشور آج پھر ہے ضرورت حسین کی آج پھر ہے ضرورت ہے آج لوگ حسینی بنے امام حسین کے نقش قدم پر وہ کہتے ہیں زور ہو گیا یزیدیوں کا یہ ہمارے بزرگ ہمیں بتا گئے مسجد کی طرف توجہ کرو اپنے بچوں کی نگبانی کرو دنیا کی زندگی اتنی مختصر ہے کہ ایک خواب لگے گا جب ہم جائیں گے دنیا ایک خواب لگے گا خواب تھا جو کچھ کے دیکھا جو سنا افسانہ تھا اہلِ بیعتِ نبوت کا عصوہ عبادت ہے ریاضت ہے پردہ ہے پریزگاری ہے اس پر توجہ کریں جن کی بچنیاں سر نہیں دھامتیں وہ دس مہدم کو بے شک دیکھ نہ پکایا کریں جو لوگ قرآن شریف پڑھنے کے عادی نہیں وہ بلا بے شک امامِ عالی مقام کا ذکر نہ کریں اس لیے کہ امام حسین نے سر سجدے میں کٹا موسیقی